موسیقی چلیے میریز کی کلاس میں آج آپ کا سواگت ہے آج کیا وشے ہے فیمل ہورسکوپی اس کا مطلب کیا ہے جو ہماری اسٹرولوجی ہے جب اس کو بھوان شیو نے بنایا ماتا پاربتی گریش جی اور نارد جی کی سہتہ سے برمہ جی کو دیا برمہ جی نے نارد جی کی سہتہ سے اس کو آگے نیچے پھلایا رشی بھگو کے پاس یہ جب آئی رشی بھگو کے کے بعد یہ اسٹرولوجی جو ہے وہ اس سمیں کے جو ہمارے رشی مونی تھے ان کے پاس چلی گئی اس سمیں اسٹرولوجی راج مہاراجوں کے لئے ہوتی تھی جنرل جو پنڈت تھے جو بیدوان تھے اسٹرولوجی کے گیاتا تھے وہ اپنے راجے کے لئے اپنے راجہ کے لئے اچھا یا برا سمیں دیکھتے تھے دیکھتے تھے کبھی کوئی پڑوس کا راجہ ان پہ رمن تو نہیں کرنے والا کوئی اکال تو نہیں پڑ جائے گا کبھی اناج کی کمی تو نہیں آ جائے گی کوئی قدرتی بیپتہ تو نہیں آ جائے گی کیا راجہ کو لمبی عمر ملے گی کیا راجہ کو وارس ملے گا لڑکا اس کے گھر میں پیدا ہوا یہ سب کچھ ہوتا تھا میل اورینٹیڈ تھا اس میں عورتوں کی بھوم کا زیادہ نہیں تھی کیونکہ سماج ایسا تھا آدمی ہی کام کرتے تھے گھر کا جو ارننگ سورس ہوتا تھا آدمی ہی ہوتا تھا آدمی پردھان سماج تھا جیسے آج ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں فیمیلز ہوتی ہیں وہ بھی اس میں اپنا انٹرس دکھاتی ہیں اس میں بھی جگیاسہ ایسی تھی کہ اس اسٹرولوجی کی جگیاسہ رانیوں کے پاس بھی آگئی جو مہارانی ہوتی تھی رانی ہوتی تھی وہ بھی اپنا بھوشیہ پندیتوں سے پوچھنے لگ جاتے تھے جب تک ٹھیک چالتا تھا تو بڑیا تھا جب کبھی نہیں ٹھیک ہوتا تھا تو وہ پندیتوں کو پنش کرتے تھے کئی بار تو ان کو مروا بھی دیتے تھے ہینک کروا دیتے تھے کہ آپ نے میری بھوشیہ وانی غلط کی لیکن جب یہ بہت کچھ زیادہ ہونے لگ گیا تو یہ پندیت اکٹے ہو کے برمہ جی کے پاس گئے بھریگو رشی کے پاس گئے کہ سب راجہ کے اوپر تو ہم جو بولتے ہیں منتری کے اوپر جو بولتے ہیں سب سچا نکلتا ہے جب ہم فیمیلز کے اوپر بولتے ہیں مہارانیوں کے اوپر بولتے ہیں کبھی کبھی بہت غلط بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ریشی مونی اپنی جان گوا بیٹھے ہیں تو پھر برمہ جی نے بولا کہ اس بات کا دھیان نہیں رہا اسٹرولوجی کا بناتے ہوئے ہم فیمیل اسٹرولوجی کی الگ سے رچنا کرتے ہیں اس سمیں ناری جاتک کی رچنا ہوئی اس ناری جاتک کی کچھ تتو ہیں جو شادی سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرا شیئر کرنے سے پہلے ایک نیویدن ہے آپ کی کلاس میں میری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں کوئی بھی اس کو پرسنل نہ لے ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں پڑھنا ہے بس یہاں تک سیمت رکھو اپنے آپ کو کہ ہمیں یہ سبجیکٹ کو سیکھنا ہے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی لڑکا لڑکی کا ملان کرنے آئے گا تو ہم صحیح سے ملان کر کے دے سکیں لڑکی کی اچھی سے پرباشہ کو جانتے اس کی نیچر کو جانتے ہوئے برنن کر سکیں جب کوئی لڑکی ہمارے پاس آتی ہے کسی اپنی پرولم کو لے کے تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اس کی پرولم کا حل اس کو دے سکیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سب سے پہلے آتا ہے personality of the female when falling sign become لگنا لگن کے دوارہ ہی ایک ویکتی کے بارے میں بہت کچھ جانا جاتا ہے اسی طرح جب male کے بارے میں جانا جاتا ہے تو female astrology میں بھی جیسا لگن ہوگا لڑکی کا اسی طرح سے اس کی پرباشہ ہوگی اسی طرح کی اس کی نیچر ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں Aries لگن کی Easily Angried Half-strung Not much Attached to the relatives کیسی ہوگی وہ بہت جلدی گوسہ کھانے والی ہوگی ٹکھی جبان والی ہوگی اور بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں سے بہت زیادہ گولی ملی نہیں ہوگی بہت زیادہ Attached نہیں ہوگی مانسے بہت زیادہ Attached نہیں ہوگی دوسرا لگن ہے Taurus Taurus بریشب لگن Aries لگن کا مطلب ہے میش لگن Taurus بریشب لگن جب بریشب راشی کا لگن ہوگا تو وہ کنیا truthful ہوگی pleasant manner ہوگی اس کو humble ہوگی بہت ہی humble ہوگی nature کی بہت ہی بڑیہ ہوگی اپنے husband کی بہت پیاری ہوگی beloved of the husband ہوگی اور اپنے پیار ہے بہتے ہیں کہ ایسا ہو اس میں اس کی کمی رہے گی cancer sign جب بہت اور بچے بھی ہوں گے character کی بھی اچھی ہوگی character یہاں میرا مطلب sexual character سے نہیں ہے overall character bundle of good habits is a positive character bundle of negative habits is a negative character آگے لیو سائن ہے جب لیو سائن لگن میں آئے گا تو شارپ ہوگی تھوڑا گصہ آجاتا ہے لیو بھرے کو کیونکہ لیو تو سورے ہے سورے تو راجہ ہے جب راجہ ہے تو راجہ کو تو گصہ آنا سبھاوک ہے تھوڑا کوئل سم جب گصہ ہے جب تو جڑا بھی ہو جائے گا لیکن راجہ ہوتا ہے نا دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہے helpful to others ready ہوگی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے well dressed راجہ ہوتا ہے اس کو سجنہ آتا ہے پانچمہ گھر ہوتا ہے لیو کا اور پانچمہ گھر ہوتا ہے اب شو آف کا بہت اچھے سے dress up ہوگی اور کھانے پینے کی ترہ ترہ کی چیزیں کھانے کا شوق ہوگا ورگو راشی کنیا راشی جس کو بولتے ہیں یہ بھی بودھ کی ہے لیکن اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے جیمنائن سائن میں اور ورگو سائن میں جمیر اسمان کا فرق ہے یہ ہمبل ہوگی یہ فائن آٹ میں بہت روشی لینے والی ہوگی ریلیٹیز کی ہیلپ کرنے والی ہوگی اور اپنی میریڈ لائف کو انجوائے کرنے والی ہوگی کیونکہ یہ جو راشی ہے بہت ہی اچھی ہے بہت بڑیا ہے بہت سنسیر ہے ہے اس کا مالک بھی بودھ ہے لیکن اس کی کومنیکیشن سب کچھ بڑیا کرنے کے لیے ہوگی جیمینا ہی جو سائن ہے جیمینی سائن جو ہوگا وہ ہے تو وہ بھی بہت بڑیا لیکن اس میں کیونکہ زیادہ تلخی ہوگی اس لیے تھوڑا سا اس کا نیچر جو ہے اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد لیبرہ سائن ہے اس کا مالک شکر ہے اور یہ شکر ہے سیکس کا دیتا ہے جو لیبرہ سائن والی لڑکیاں ہوں گی جلدی تھوڑی سینسول ہوں گی جلدی ایکسائٹ ہونے ہوں گی سیکس کے لیے تھوڑی سی زیادہ اتابلی رہیں گی لیکن وہ انوسینٹ ہوں گی سکوارپیو بریششک راشی منگل کی راشی ہے ایری سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ ٹرثفل ہوں گی ان کو ہمیشہ سچائی اچھی لگتی ہے گوڈ کوالٹیز ہوں گی اس میں بہت جیزا ہسمنٹ کے لیے بہت بہت زیاد ڈیفوٹی ہوگی تھوڑا سا اتنا جرور ہوگا کہ تھوڑا konfusion ہوگی تیار ہونے میں دیر لگائے گی گھر کو لاغ لگانے میں دیر لگا دے گی آپ گاڑی میں ویٹ کرتے رہوگے اس کے دماغ میں آئے گا پتہ نہیں میں نے کابوڑ کو لگا لگا یا پتہ نہیں کھڑکی بند کی یا دوبارہ دیکھنے جائے گی تھوڑا سا konfusion ہوگی سیکریٹیو ہوگی لیکن ہوگی بڑی آگے ہے برسپتی کی راشی ہے دھنو راشی ہے اس کا سیمبل ہی ہے بولتا ہے دھنش اٹھائے ہوئے انسان ہیں اس لئے یہ manly ہوگی تھوڑا اس کی nature جو آدمی ہو جیسی ہوگی unfriendly ہوگی اور lax conjagal bliss sexual conjagal میں sex کی enjoyment میں تھوڑا سا اس کو کمی محسوس ہوگی capricorn capricorn راشی شنی کی راشی ہے بہت truthful ہوگا گھر میں اس کی چلے گی کیونکہ دسمہ گھر کی مالک ہے اس لئے اس کا بول بلا رہے گا famous بھی ہوگی کیونکہ دسمہ گھر name fame کا مالک ہے کالبوش کی کنلی میں دسمہ گھر کی مالک ہے enjoy good sex life love preglimis تیر تیاترہ کو پسند کرے گی sexual life کو enjoy کرے گی بال کا کارک ہے بالوں کا کارک ہے شنی good hairs ہوں گے اچھا character ہوگا اور اس کے male child بھی ہوں گے اوکیری سائن ہے شنی کی ایک راشی ہے شنی کی بہت بڑی راشی کیپریکر سے کہیں زیادہ یہ nature میں noble ہوگی clever ہوگی اپنے husband کو پیار کرنے والی ہوگی اور relatives میں بہت ہی پرسند پائے گی ladies کی praise کریں گے Pisces راشی چکر کی آخری راشی اس کا مالک برسپتی ہے برسپتی کے گنوں سے برپور noble اچھی ہوگی clever تھوڑی تیج ہوگی برسپتی ہے تیج دماغ ہے loves our husband کو بہت پیار کرنے والی ہوگی relative سے بہت پرشنش پائے گی دھار میک ہوگی اور اس کی آنکھیں اور بال بہت سندر ہوں گے یہ جو میں نے بولا ہے یہ تب بولا ہے جب لگن کے اوپر یا لگن کے سوامی کے اوپر کوئی بھی اچھا یا برا پرحاب نہیں ہوگا دی دی جا سب یک موڈ بیش پون پلین پوشتڈ ان اور اسپیکٹنگ لگنا اس یہ تتب چینج ہو سکتے ہیں اس میں کمی یا بڑاتری ہو سکتی ہے یہ depend کرے گا کہ لگن کے سوامی کو لگن کا سوامی کہاں بیٹھا کس کے ساتھ بیٹھا ہے اور لگن کو دیکھ رہا ہے یا اس میں بیٹھا ہے اچھا پلینٹ ہوگا تو اس کی جو qualities بڑھ جائیں گی برا ہوگا تو گھڑ جائیں یہ جنرل لائیڈ ہے آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی رہی ہوگی آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا جدی اچھا لگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے thank you very much موسیقی